ہیلو دوستو کیا حال چال تو آج کے اس اپیزوڈ میں ہکاوا مارو شپ کا اتحاسک ٹورٹ لگوا ہوں گا یہاں پر شپ ملتا ہے میں اس کا پتہ کرتا ہوں گا ٹکٹ اس کی ملتی ہے کوئی بہت سال پہلے ایک ودیشی ناغریک یہاں پر آیا تھا اور اس کی ایک وش پوری ہوئی تھی اس کو ایسا لگا کہ یہ تین عمارت میں نے دیکھی تھی اس لیے میری وش پوری ہوئی ہے میری سائیکل یاترہ کا مین دیشی یہی ہے جہاں بھی موقع ملے لوگوں کو اویر کرو آرگن ڈونیشن کے بارے میں چلو ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں ورلڈ فیمس جاپان کی ورلڈ فیمس فش جب میں جا کر بیٹھا تو مجھے سب سے پہلے الگ چیز دیکھی وہ تھی ورلڈ ٹور وش جت اندر اہلا دوستو کیا حال چال تو آج میں ہوں جاپان کے یوکوہاما شہر میں تو آج کے اس اپیزوڈ میں ہکاوا مارو شپ کا اتحاص سے ٹورٹ لگوا ہوں گا جہاں پر اس کے بارے میں کچھ اور بہترین جانکاری میں آپ کو دے سکوں تو یہ یوکوہاما کا یہ جو ایریا ہے یہ ایک طرف سے تو سمندری تٹ لگتا ہے اور دوسری طرف بہت منجلی امارتیں اور بہت اچھے ہوتلز اور آفیسز ہیں یہاں پر شپ ملتا ہے مجھے لگتا ہے وہ جو شپ جا رہا ہے وہ پیسنجر کو لے کے جاتا ہے یہاں سے ٹور ایک لگا کے پھر واپس آتا ہے تو میں اس کا پتہ کرتا ہوں گا ٹکٹ اس کی ملتی ہے کوئی تو میں بھی جا کے آنگا تو میں بھی چاہ کر لیٹا ہوں یہ سایس ہے بوڈنگ فیر جس 3 سازم بوڈ فیر اس 3 تاوزن ین اوکی بوڈ فیر اس 3 تاوزن ین شکو جکو گا یہ مہرین کا تو ٹائم بلکل الگ ہے تو یہ جائے گی ساڑھے ساتھ وجہ شام کو اور میرے پاس تو ابھی بہت بڑھ پڑھا ہے تو چلو میں آپ کو ایک اور خاص جگہ پر لے کے چلتا ہوں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی جگہ کھڑے ہوکے تین عمارت دیکھیں تو وہاں آپ جو بھی وش مانگو گے وہ آپ کی پوری ہوگی اب اس میں کیا سچائی ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے سب کا الگ الگ وشواس ہوتا ہے بہت سال پہلے ایک ودیشی ناغریک یہاں پر آیا تھا اور اس کی ایک وش پوری ہوئی تھی اس کو ایسا لگا کہ یہ تین عمارت میں نے دیکھی تھی اس لئے میری وش پوری ہوئی ہے لوگ اپنے آپ کو اس لئے بھاکشالی مانتے ہیں کیونکہ 1923 میں مہان کانٹو بھکمپ جب آیا تھا تو یہ ٹاور ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہے اس لئے ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں اس لئے زیادہ اس پر سمرپت ہوتے ہیں کہ اس کی اتنی مجبوطی اگر یہ ہے تو میں بھی مجبوط ہو سکتا ہوں کہ مجبوطی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے تو لوگ اب اس عمارتوں کے نام بھی سنو کانا گاوہ پرفیکچل آفیس دا کنگ یوکوہما کسٹم بیلڈنگ دا کوین یوکوہما پورٹ اوپننگ میموریل حال دا چیک تینوں ٹاور یہاں سے کڑے ہوکے بلکل ایک ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں گارڈین آف واتر انیس سو ساٹھ میں سینڈ ڈائیگو نے جاپان کو ایس ای گفت دیا کالیفورنیا یو ایس سے ہکاوہ مارو کارگو یاتری شپ یہ جہاز سن انیس سو تیس میں این وائی کے لائن کے دوارہ جاپان سائلٹک لائن کے لیے بنوایا گیا تھا یہ شپ اپنے جمانے کا ایک آئی ٹیک شپ تھا دوسرے وشو ید میں ہکاوی مارو نوسینہ کے لیے ایک ہسپیٹل کے روپ میں ستھاپت کیا گیا تھا جب یہ ید ختم ہوا تو اس کو مال وحق یاتری کے روپ میں یوز میں لانے کی پرکریا سٹارٹ ہوئی اور تیس سالوں تک اس نے سیوا دی اس بھیمکائی دیت نے پرشانت ماہ ساغر میں تقریباً دھائی سو سے زیادہ یاترائیں کی پچاس آزار سے بھی اوپر یاتریوں کو اپنی منجل تک پہچا چکا ہے جب اس نے اپنی پوری سیوا ختم کر لی تو نائنٹین سکسٹی ون میں اس کو جاپنری کورمنٹ نے یاماشی کا پارک میں ستھاپت کر دیا آج بھی لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں سن دوہزار سولہ میں راشتری دھروار کا سممان ملا جاپنیس گورمنٹ کی دوارا جیسے کہ میں یہاں پر ابھی یوکوہامہ میں ہوں آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس آکھا سے رائیڈ شروع کیا تھا یوکوہامہ میں ہم کا یہ پورٹ سب میں گھوم لیا پورا چھلے بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے یہ یہاں سے جانے کا من نہیں کرتا پر ایکچلی جس کام کے لیے میں آئے ہوں وہ بھی نہیں چھوڑ سکتا تو یہاں سے جب گجر رہا تھا تو یہ بھائیسہ ملے تو ان سے بات چیت ہوئی جب وہ آرگن ڈونیشن کو لے کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی کام کرتے ہیں جو انوارمنٹ کو لے کے نیچر کو لے کے ہم کافی سکیور رکھتے ہیں اس کا کوئی بیروہ نہیں کرتے اسے کاٹھتے نہیں تو آرگن ڈونیشن کے بارے میں یہ کیا مانتے ہیں کیا ہونا چاہیے ان سے بھی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں جیسے کیا آپ نے بتایا تو مجھے بہت مطلب سرپرائز ہوا کہ اس چیز کا اس سے پہلے کوئی انفرمیشن نہیں تھی میرے پاس لیکن میں نے ان سٹیٹ اس کو اپنے سوچا تو میں نے کہا کہ ہاں بہت اچھی ہے یہ بات میں بھی اول انڈیا مجھے سے کہ اپنے بھوما ہوا اور میں 5 کنٹری میں بھوما ہوں لیکن یہ میں نے پہلی بار سنا اور میں اپنے ویل ایجوکیٹی ہوں ایمیسی ہوں لیکن میں نے پھر بھی ایجوکیٹی ہوں کہ باوچو دی جبکہ ہم بچپن سے اس کو یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کم پتا ہے اسی لیے اوہر کرنا کتنا جروری ہے ہم اتنی امپورٹنٹ آئٹم کو چلا دیتے ہیں دبا دیتے ہیں ابھی اگر اوہر ہو جائے لوگ دیرے دیرے تو اس چیز کا بیرنس ہو جائے گا لینے بارے دینے بارے کم سکر برابر ہو جائے ایک اور باتا ہوں اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے بہت بندے یہاں پر بھی رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو آکے دے دیتا ہوں چلو میں آپ کو کڈنی دے دیتا ہوں نا اس کے بعد کیا وہ صحیح جگہ لگتی ہے اس میں ایسا تو نہیں پیسے لگتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی بات بول رہا ہوں جب آپ کوئی بھی اپنا محنت کا پیسہ کسی مندیر گردوارے میں جب اس کے گردک میں ڈالتے ہو کوئی پوچھا ہے کہاں گیا وہ کوئی نہیں پوچھتا بس اس کو پتا ہے کہ یہ کسی اچھی جویا پر ہی لگے گا پر لگتا وہ بھی نہیں اس میں بہت اس میں بہت دالتے ہیں پھر بھی ہم ڈالتے ہیں کہ اس میں کچھ پرسنٹ تو اچھے بندوں لے جاتا ہے ہاں کچھ پرسنٹ تو لگے گا اور جو ہمارے آرگن کی بات ہے اس میں اور بیوٹیفل کام کیا ہے کہ ہمارا دیا ہوا آرگن لگے گا انسان کوئی یہ بات ہے یہ اور کہیں لگی نہیں سکتا اب آیا جاتی ہے بات کہ وہ تھروک اس کے جائے گا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو اپنی جیب میں ڈال لے گا پیسے اس کو بیچ دے گا میں یہ کہتا ہوں میرا ماننا ہے پرسنل ماننا یہ ہے کہ اگر اپ پیسے لے کے بھی ڈال دے تو بھی وہ کام کر گیا اس کو بچا گیا اور اس کا گھر بھی چلنے لگے اس کے گھر بھی روٹی آ گئی اس کو بچا گیا اس کے لئے میں نے سوچنا بند کر دیا میں نے تو یہ اوہر ہی کرنا ہے کہ بھئی دیکھے جانا ہے کہیں نہ کہیں انسان کوئی لگے گی یہ کلی ہے پتہ کیا کرنا ہے ہم نے جیسے آپ کو آئیڈیا لگیا اوہر ہوئے آپ نے اپنے گھر والوں کو بتانا ہے اپنے فرینڈ سرکل کو بتانا ہے جب کبھی گھر میں ایسی کوئی ڈالٹ ہوتی ہے سب بلکل سوک میں چلے جاتے ہیں ان کو یاد نہیں اتار دن وہ جو آجو آجو والے ہوتے ہیں وہ ان کو سنبھال دی کہ بھئی اس نے یہ کیا تھا اب موقع ہے ہم یہ کر لیتے تو اس لئے اوہر نیس سب کو ہونی چاہیے سب کو بتاؤ یہ کام کہ اگر آپ نے کاٹ بر دیا مالو ویب سیڈ ہے بہت ویب سیڈ ہے میں آپ کو ویب سیڈ دے دوں گا آپ وہاں پر اپنا پلیش دکھاؤ آپ کا نام بغیر لکھے آ جائے گا وہ ہوگا کہ سب کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا کیونکہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے ہی وہ کام کرنا ہے آپ کو ہاں صحیح اپنے وہ تو بھی نہیں ہوگیا اس لئے اوہر نیس بہت جوڑی ہے بچوں کو گھر والوں کو سب کو بتاؤ فرینڈ سرکل کو خاص بتاؤ وہ ہی کرتے ہیں میری سائیکل یاترہ کا مین ادیش ہی یہی ہے جہاں بھی موقع ملے لوگوں کو اوہر کرو کہ آرگن ڈونیشن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو ان کا جتنے بھی دماغ میں وہ چلتا ہے آرگن ڈونیشن کو لے کے اس کو میں دور کر پاؤں تاکہ وہ ریڈی ہو جائیں کہ یس آئیم ریڈی ٹو آرگن ڈونیٹ تو اس آرگن ڈونیشن کی اوہرنس کے بعد ایک اور اوہرنس آپ کو دیتا ہوں سامنے ہے کاسمو کلوک اب کاسمو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یونیورس کلوک کا مطلب وہ اس سامنے دیکھ رہا ہے آپ کو دیجٹل گھڑی لگی ہے جو یہ بہت بڑی ہے یہ دیکھنے کو چھوٹی سی لگتی ہے تو اس کا نام اسی پہ پڑا ہے کہ بہت بڑا ایک ویل اس کے اوپر کلوک تو چلو ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں ورلڈ فیمس چاپان کی ورلڈ فیمس فش شوشی اس فش کی ریسپی کو بنانے کے لیے فلی ٹرینڈ الگ سے شیف ہوتے ہیں تو چلو پیدے وہیں چلتے ہیں پھر باتیں بھی کریں گے اور آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ یہاں پر کیسے سر کیا جاتا ہے اس شوشی کو تو جب میں جا کر بیٹھا تو مجھے سب سے پہلے الگ چیز دیکھی وہ تھی کسی بھی ٹیبل کے اوپر ٹیپ کا لگا ہونا میں نے کبھی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی تو سب سے پہلے ہم نے ایک گرین ٹی بولتے ہیں جس کو شوشی رو وہ ہم نے بنائی واقعی بڑی ہیلڈی ٹی تھی یہ ہے پروسیس کے آرڈر کیسے دینا ہے یہ ان کا میانویل یہ ٹیپ ہے ڈیجیٹل ٹیپ لینگویج سیٹ کرو ارے ہو جا بھائی یہ پورا ڈیجیٹل میانویل ہے جو کچھ بھی آپ کو دکھ رہا ہے سیم ہو بہو اسی طرح کا آپ کو سر ہوگا آپ بس اس کو ٹک کرتے جاؤ اور یہ اوپر جو ہے نا یہ کنویئر چل رہا ہے یہ کنویئر ہی اس ریسٹرون کو یونیک مناتا ہے میں نے کبھی بھی اس چیز کو پہلے نہیں دیکھا کہ ایسے کنویئر کے اوپر بھی کوئی سر کی جا سکتے چیز ایک تو یہ کنویئر نیچے چل رہا ہے ایک اس کے اوپر ہے جو اوپر والا کنویئر ہے وہاں پر ہمارے اکارڈنگ جو ہم نے آرڈر کیا اس کے اکارڈنگ اوپر کے کنویئر پر ہمارا فوڈ آتا ہے اور نیچے جو ہے کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہو بعد میں اس کا بل ہو جائے گا اس کنویئر سسٹم نے جتنے بھی ریسٹرون میں ویٹر ہوتے ہیں ان کا کام جیرو کر دیا ہمارے ٹیبل کا جو نمبر ہے اس نمبر کے اکارڈنگ یہ کنویئر اپنے اپنا فوڈ اسی نمبر پر لے کے آئے گا اندر کچن سے یہ ہے لاؤنڈری جہاں پر اندر مشین گیا لگیا ساری تو میں نے اپنے کپڑے ڈال دیئے سب کچھ یہاں پر آٹومیٹک ہے ہاتھ لگانے جو اٹھ نہیں پڑتا یہ میں نے ڈال دیا ہے کپڑے یہاں پر یہ انہوں نے بتایا کہ آٹھ کلو کے اندر اندر بجن اگر ہے آپ کا تو یہ بارہ منٹ تک ہم گھمائیں گے واش کر دیں گے اس کو اور سو ین لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے یہ چوز کیا تھا اور سات منٹ رہ گے اس کے اس کے لئے میں نے ہنڈرڈ ین اس میں ڈال دیا اور یہ بارہ منٹ تک چلے بارہ منٹ تک اس کو پورا دلجن لگا کے سب لگا کے اور کافی حد تک یہ سکا بھی دے گی اور بلکل ابھی آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو ڈرائر میں ڈالنا ہوگا تو رات کو میں ڈالنے تو ہے نہیں اس لئے میں ڈرائر نہیں کر رہا اس کو ایسی ساتھ میں لے جاؤں گا یہ جو ہے یہ ویدرائر ریٹ ہے یہ سب کچھ سامان مشینوں میں رہ جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے الگ سے ریک لگا دیا لاؤس اینڈ پاؤنڈ سٹوریج یہاں پر آؤ اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ دیا تو اس کو لے جا دی ہوئی ہے پریسنگ دا بٹن بیل بی ہاو تو یوز دا ایک 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 ملہ یہاں پر ہر لینگو بٹن دی ہیں یہ اوپر آپ نے اگر گائیڈ لینا کیسے ہم دھو نا ہے تو یہاں پر آپ سوچ دبا ہوگی آپ پر سوچ بوپر ہوگی تو ایسے یہاں پر مینو جو ہے وہ بھی بول کر ہمیں بتا جا رہا ہے تو یہ جو ہے کپڑے دھول چکے ہیں اب اس نے بیپ دے دیا کہ آپ کے کپڑے ریڈی ہیں لے کے جانے پر بلکل سوک چکے ہیں بلکل گرما گرم ہے اب اس کو لے جا سکتے ہیں صرف سو یان میں یہ دھول گئے تو آج کا دن یوکو ہم آخری دن ہے اور اب میں